اسلام علیکم ڈیئے سٹورنرز ٹوڈی ایس آر نیکچر نوبر نائن اور ہم پڑھ رہے تھے چپٹر نوبر ففٹین ہومیو سٹیسز آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھرمو ریگولیشن ابھی جتنا ہم بیچھے پڑھ چکے تھے وہ سارا ہم نے پڑھا تھا آسمو ریگولیشن میں مطلب ووٹر کو ووٹر کو کیسے ریگولیٹ کیا جاتا ہے ان اپ ووڈی پھر دونوں میں پڑھا تھا پلانٹس میں بھی اور انیمالز میں بھی اب ہم نے نیو ٹاپک سٹارٹ کی ہے تھرمو ریگولیشن میانز کہ ٹیمپریچر کو کیسے بیلنس کیا جاتا ہے within the body اس چیز کو ہم کہتے ہیں تھرمو ریگولیشن اس میں ہم پلانٹس کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور انیمالز کے بارے میں بھی پڑھیں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اڈاپٹیشن پلانٹس کہ پلانٹس اپنے اندر کیا چینجز لے کے آتا ہے جب اس کو ڈیفرنٹ ٹیمپریچرز کو فیس کرنا پڑتا ہے اس میں ہم دونوں ٹیمپریچرز کو ڈسکس کریں گے پہلے ہائی ٹیمپریچر کے بارے میں بات کریں گے پھر لوہ ٹیمپریچر کے بارے میں بات کریں گے کہ پلانٹس کو جب ہائی ٹیمپریچر فیس کرنا پڑتا ہے جب گرمی زیادہ ہوتے تو وہ اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے کیسے اڈیپٹ کرتا ہے اور جب لوو ٹیپریچر ہوتا ہے تو وہ کیسے اڈیپٹ کرتا ہے سب سے پہلے میں پڑھیں گے ہائی ٹیپریچر کہ جب ٹیپریچر زیادہ ہوتا ہے تب کیا چینجز آتی ہیں پلانٹ کی اندر جب ٹیپریچر زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے جب بھی ٹیپریچر زیادہ ہوتا ہے تو وہ انزائیں کو ڈی نیچر کردیتے ہیں مطلب جو انزائیں ہوتے ہیں وہ اپنا فنکشن پر فارم کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو جب انسائن سے اپنا فنکشن پر فارم کرنا چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب کہ پلانٹ کا میٹیبلیزم ختم ہو جائے گا جب پلانٹ کا میٹیبلیزم ختم ہو گئے تو وہ اس کو حام کرے گا مطلب نقصان پھچائے گا یا پھر پلانٹ کل ہو جائے گا تو اس چیز کو بچانے کے لئے پلانٹ کیا کام کرتا ہے پلانٹ دو طریقوں سے کام کرتا ہے سب کا پورانٹ کیا کام کرنے قرآن کیوں پر اس کی ہیٹ چوپ ہکٹیس ایکٹیو ہوجاتی ہیں اب ہم دیکھتے کہ اور میرے پروانٹ کیا چیز ہوتا ہے تو میرے پروانٹ کیا ٹرانسپائریشن ٹرانسپائریشن ما تیزشلیں ٹرانسپائریشن ٹرانسپائریشن وہ پروسس ہے جس میں جو وہٹر ہے وہ کیسلیف کی سرفس سے چھوڑی رکھائی آگ لے حологی میرے پروانٹ کوئی آنیا تو خوشے پراہ بابر طریقے دیا جد photos فین کے نیچے آتے ہیں تو ہمارا جسم گلہ ہوتا ہے باڈی بیٹ ہوتا ہے جب باڈی بیٹ ہوگی تو ہوا سے ہمیں کولنگ ایفیکٹ آتا ہے تو یہی والا کام پلانٹس میں بھی ہوتا ہے کہ ان میں ٹرانسپائریشن ہوتا ہے اور ٹرانسپائریشن سے ویپوریٹیف کولنگ ہوتا ہے اور ویپوریٹیف کولنگ ان کا ٹیمبریچر بیلنس رکھتا ہے ہمارے پاس کے جب ہوت اور ڈرائی ویدر ہوتا ہے کہ ٹیمبریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو اس کیس میں وارٹ کی ڈیفیشنسی ہونے کے چانسز ہوتا ہے جس کی وجہ سے سٹومیٹا کلوز ہو جاتا ہے سٹومیٹا ایک کچھ گارڈ سیلز ہوتا ہے ٹو گارڈ سیلز سے مل گئے ایک سٹرکچر بناتا ہے جن کو بولتا ہے سٹومیٹا بند ہو جاتا ہے تاکہ وارٹ کام ڈوس ہو تو جو وارٹ کام ڈوس ہوتا ہے تو اس کیس میں وارٹ کی پلانٹ کی ایڈپٹیشن ہے کہ وہ پلانٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے بائی گلوزنگ آف سٹومیٹا نیکسٹ بات ہے ہیٹ شوک پروٹینز اب تیمپریچر زیادہ جب ہوتا ہے تو پہلا کام تو ایوپریٹیف کولنگ والا ہوا جس میں ٹراسپیریشن دی دوسرا سٹیپ یہ جب تیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ 40 ڈگری سنٹیگریٹ یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ پلانٹ کچھ سپیشل پروٹینز کو سنتسائز کرتے ہیں مطلب بناتے ہیں کچھ سپیشل پروٹینز ان سپیشل پروٹینز کو نام دیتے ہیں ہیٹ شوک پروٹینز جیسے اس کے نیم سے بھی پتا چل رہے ہیں کہ وہ والی پروٹینز جو ہیٹ کو برداشت کر سکیں یہ ہیٹ کو بیئر کر سکیں اور بیئر کر کے باقی کا جو پلانٹ کا سارا موٹیبلیزم اس کو کور اپ کر سکیں اس کو پلانٹ کو بچا سکیں ڈیڈ ہونے سے یا ہام ہونے سے تو یہ دونوں ایڈیپریشن سے جو ہم نے پڑھی کہ جب تیمپریچر ہائی ہوگا تو پلانٹ میں کیا ایڈیپریشن آئیں گی نیکسٹ بات ہے ہمارے پاس لورپ ڈیوٹر اب جب تیمپریچر کام ہوتا اس کیس میں بھی پلانٹ کے لیے ڈینڈ ہوتا ہے کہ پلانٹ کو خطرہ ہوتا ہے تو اس کیس میں کیا چیز جب تیمپریچر کام ہوگا تو پروٹینز افیکٹ ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ جو پلانٹ کا سیل ہے اس میں پروٹینز پریزن ہوتی ہے باقی پوری جو پلانٹ بوڈی ہوتی ہے اس میں پروٹینز کے سٹرکچرز بہت زیادہ کونٹیٹی میں پریزن ہوتے ہیں تو جب سٹرکچر ہی خراب ہوگے تو اس کا مطلب الٹیمیٹلی پلانٹ کو بھی نقصان ہوگا اور پلانٹ کے فنکشنز بھی ڈسٹروئی ہوں گے تو جب لوہ ٹیمپریچر ہے تب پروٹینز افیکٹ ہوتی ہیں اور کریسٹل فارمیشن ہونا شروع جاتی ہیں مطلب جو سولیبل پارٹ ہوتا ہے لیکوڈ پارٹ ہوتا ہے پلانٹ کا وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دونوں ڈینجر تھے مطلب یہ دونوں کنڈیشنز ہیں جو پلانٹ کو فیس کرنی پڑتے ہیں جب ٹیمپریچر لوہ ہو تو ان میں پلانٹ کیا اڈیپٹیشنز دیکھا آتا ہے کہ کیسے بچاتا ہے پلانٹ کو پلانٹ اپنے آپ کو کہ یہ دونوں چیزیں پلانٹ کو حام نہ کریں تو اس کیس میں ٹو اڈیپٹیشنز ہوتی ہیں ایک تو انسٹریٹ فیٹی ایسٹ زیادہ ہو جاتے ہیں انسٹریٹ فیٹی ایسٹ فیٹس وہ والے فیٹس جن میں ڈبل بارڈ پریزن ہوتا ہے اور یہ والے فیٹ ایزا انسولیٹر کام کرتے ہیں کہ ہیٹ کو ہیٹ کو یا پھر ہیٹ یا پھر کولڈ کو افیکٹ نہیں کرنے دیتے ہیں اس پلانٹ کو تو انسٹریٹ فیٹی ایسٹ کی کونٹیٹی زیادہ ہو جائے گی وہ پروٹینز کو پرڈکٹ کریں گے دوسری بات سلیوٹ کی چینجز میں چینجز کونسٹریٹرشن میں چینجز آئیں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ جب کونسٹریٹرشن میں چینجز آئیں گے تو سلیوٹ جو اتنا بھی ووٹر ہوگا پلانٹ کے اندر وہ سوپر کور ہو جائے گا لیکن اس میں کرسٹلز نہیں بنیں گے تو اس طرح سے دونوں ڈیپریشنز پلانٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان لوڈ ٹیمپریچر یہاں پہ نیچے میں نے ایک ڈائیگرام ڈرو کی ہے ایرث کی ڈائیگرام ہے اب ایرث آپ کو پتہ ہے کہ پورا راؤنڈ نہیں ہوتا ہے مطلب پورا گول نہیں ہوتا تھوڑا سا آول شیپ میں ہوتا ہے یہاں پہ میں نے ڈرو کی ہے ایگویٹر مطلب جو سینٹرل آئین ہوتی ہے ایرث کی وہاں پہ ڈائیریکٹ سورج کی روشن پڑھتے ہیں مطلب سن کی ڈائیریکٹ ریز وہاں پہ پڑھتے ہیں ان کو بولتے ہیں ایکویٹر مطلب وہاں پہ ڈائیگرام بہت زیادہ ہوتا ہے ایکسٹریم ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پر ریجن میں ایرث کی اور جو پولز ہوتی ہیں مطلب جو سائیڈز میں نے ڈائرک کلرے سے ریپریزنٹ کی ان کو بولتے پولز وہاں پہ سورج کی روشنی کام پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ٹیمپریچر ایکسٹریم لو ہوتا ہے تو ایکسٹریم لو جگہ پہ بھی ایکسٹریم لو ریجن میں بھی پلانٹس گروہ نہیں کر پاتے اور ایکسٹریم ہائی ریجن میں بھی پلانٹس گروہ نہیں کر پاتے تو اس کا جو سینٹر والا وائٹ فائٹ سارا پارٹ ہے اس جگہ پہ زیادہ پلانٹس کی ویجیٹیشن ایرث میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ہم نے دیکھا کہ پلانٹس میں تھرمو ریگولیشن کیسے ہوتی ہے کہ پلانٹس میں ٹیمپریچر کیسے ریگولیٹ کرتا ہے اب ہم پڑھیں گے کہ انیمالز میں کیا میکنیزم ہوتی ہیں انیمالز میں ٹیمپریچر میں کیا ویریشن ہیں کیا چینجیز ہوتی ہیں تو فرسٹ آف آل ہم سٹارٹ کرتے ہیں میکنیزم انیمالز اس میں فرسٹ ہیڈنگ ہے بوڈی ہیٹ ہیٹ گین اور ہیٹ لوس ہیٹ ٹرانسفر میں کیا ہوتے ہیں مطلب کہ گین میں بھی گین اور لوس دونوں کو ہیٹ ٹرانسفر ہیڈنگ کے انڈر ہی سٹڈی کرتے ہیں کہ ہیٹ ٹرانسفر میں کیا ہوگا یہاں تو ہیٹ گین ہوگی یہاں پھر ہیٹ لوس ہوگی تو اب اگر ایک ہیومن ہے یہ ایک کوئی بھی محمل ہے اس کی اگر آپ اگزام پر لیتے ہیں تو اس کے اندر کون کون سے ویز ہوتے ہیں مطلب کون کون سے طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہیٹ ملتی ہے وہ ہیٹ گین کرتی ہے انیمل کی باڈی تو اس میں فور ویز ہوتے ہیں فرسٹ ون is ڈائریکٹ سن لائٹ کہ ڈائریکٹ سورج کی روشنے سے ہیٹ ملے نیکسٹ ہے انفرا ریڈ تھرمل ریز کہ وہ وہی ریز جو جو ریفلیکٹ ہوکے ہیں وہ وہی ریز جو جو باڈی خود پر ڈیوز کر رہی ہے اس کو بولتے ہیں انفرا ریڈ تھرمل ریز نیکسٹ ہے ریفلیکٹ سن لائٹ کہ وہ وہی سن لائٹ جو کسی اور چیز سے ٹچ ہوکے واپس اس آرگنیزم کو ملی اس کو بولتے ہیں ریفلیکٹ سن لائٹ اور لاسٹ میں ہے میٹابولک ہیٹ کہ وہ وہی ہیٹ جو جو باڈی کے میٹابولیزم کے ریزلٹ میں پڑھے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں میٹابولک ہیٹ تو یہ فور ویز ہیٹ گین کی کی طریقہ یہ یوگ ہیٹ گین کیسے ہوتے ہیں جو ہیٹ گین کیسے ہوتے ہیں اب کیا تھا کہ اینیملز کو ان کی تیمپریچر کی بیسز پر کلاسیفائی کیا کہ ڈیوائیڈ کر دیا انٹو گروپس فرسٹ آف وال سب سے پہلے جب سٹاڈی کیا تو جو اینیملز ہیں ان کو ٹو کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا فرسٹ وان اس پلی پیو کیلو تھرمز اور سیکنڈ وان اس ہومیو تھرمز پیو کیلو تھرمز ہیں وہ ارگنزمز آتے ہیں جو اپنی باڈی کا تیمپریچر چینج نہیں کر سکتے اگر باہر کولڈ ہے تو ان کی باڈی بھی کولڈ ہی ہوگی اور اگر باہر ہوت ہے تو ان کی باڈی بھی ہوت ہی ہوگی اس میں آکے پاس ایکزامپلز آجاتے ہیں ریپٹائلز کی فشیز کی انوورٹی بریٹس کی انفیبینز کی انفیبینز میں آپ ایکزامپل لے جاتے ہیں وہ فراغ کی کہ فراغ کو پیو کیلو تھرمز بولا گیا ہے کہ فراغ اپنا باڈی ٹیمپریچر منٹین نہیں کر پاتا اسی لیے جب ہیٹ زیادہ ہوتی ہے تب وہ انڈرگراؤنڈ ہو جاتا ہے کہ وہ ہیٹ سے سائٹس پہ چلا جاتا ہے اور جب سردی زیادہ چیز تب بھی وہ انڈرگراؤنڈ ہو جاتا ہے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ اپنے باڈی کا ٹیمپریچر کو منٹین نہیں کر پاتا اگر زیادہ ہیٹ میں ہوگی تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی نیکسٹ آکے پاس ہومیو تھرمز وہ آرگنیزمز جو اپنے باڈی کا ٹیمپریچر کو ہیٹ کو مانٹین کر سکے ان کو بولتے ہیں ہومیو تھرمز جس میں آپ کے پاس ایکزامپل لگتے ہیں برج کی اور میمز کی اچھا اب کیا تھا کہ یہ جو کلاسیفکیشن ابھی ہم نے پڑھی پیو کیلو تھرمز اور ہومیو تھرمز اس میں کچھ کانٹرائیڈکشن تھی کہ کچھ اعتراضات تھے جس کے وجہ سے پھر ایک نیو کلاسیفکیشن کی گئی جس کو ہیٹ کے سورس کی ہیٹ پروڈکشن کی سورس کی بیس پہ ڈیوائیڈ کیا گیا پھر جب دوبارہ ڈیوائیڈ کیا تو پھر آکے بعد سین کلاسیز آئیں ایکٹو تھرم اور پھر ہیٹرو تھرم اب کیا تھا کہ جو پیو کیلو تھرمز سے اس میں آپ نے فروگ کے ایکزامپل پڑھی تو فروگ میں کیا تھا فروگ اپنا باڈی ٹیمپریچر ابھی اس کی ڈیفنیشن کے ایک آردنگ کے فروگ اپنا باڈی کا ٹیمپریچر مانٹین نہیں کر پاتا پیو کیلو تھرمز کی ڈیفنیشن کے ایک آردنگ تو اگر باڈی کا ٹیمپریچر مانٹین نہیں کر پاتا تو سٹڈیز سے ایک آردنگ پتا چلتا ہے کہ اگر زیرو ڈگری سنٹیگریڈ باہر کی انوارمنٹ میں تیمپریچر زیرو ڈگری سنٹیگری ہے تو فروگ اپنا تیمپریچر سکس ڈگری سنٹیگری تک منٹین کر لیتا ہے مطلب سلائیڈ چینج آتا ہے اور اگر تیمپریچر باہر فورٹی ڈگری سنٹیگری ہے تو بھی فروگ کی باڈی جس کو پی او کلو تھانس میں انجلیڈڈ کیا گیا تھا وہ تھرٹی ایٹ ڈگری تک اپنی باڈی کی تیمپریچر کو چینج کر لیتا ہے مطلب فورٹی سے تھرٹی ایٹ ڈگری تک باڈی کا تیمپریچر آ جاتا ہے اگر بھائی گرمی ہو تو مطلب ہیٹ ہو اگر سردی ہے تو زیرو سے سکس ڈگری سنٹیگریٹ پہ تو اس کا مطلب کہ چینج تو آیا ہے سلائیڈ چینج آیا ہے تو دیفنیشن کے ایک آرڈنگ اس میں تھوڑی کانٹر اڈکشن دی تو پھر اسی لئے سائنٹس نے کچھ انہی اور کانٹر اڈکشن کی بیس پہ نیو سکیم بنائی جس میں تین چیزیں آئیں جس میں تین ٹرمنالجز آئیں تین دویئنز آئیں ان کو پھر نیم دیا اینڈو تھرم ایکٹو تھرم اور ہیٹرو تھرمز اب سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اینڈو تھرمز اینڈو تھرمز ان آرگنیزمز کو کہتے ہیں جو اپنے باڈی کا نیمپریچر جس میں برڈز اور مہمز آتے ہیں وہی ڈیفنیشن جو آپ ہومیو تھرمز میں پڑھتی تھی تو آپ ایکزیکلی اس کو بول سکتے ہو کہ جو اینڈو تھرمز ہیں وہ ہومیو تھرمز ہی ہیں پھر نیکس جو پیو کیلو تھرمز ہے اس کو پھر ٹو برانچز میں ڈیوائیڈ کیا گیا جس میں ایک میں ایکٹو تھرمز آگئے اور ایک میں ہیٹرو تھرمز آگئے پھر جب آپ ایکٹو تھرمز کو ڈیفائنگ کرتے تو آپ کہتے ہو وہ ارگنیزمز جو اپنی بوڈی کے ٹیمپریچر میں سلائٹلی چینج لے آتے ہیں بزرسپیکٹو در انوارمنٹ ان کو بولتے ہیں ایکٹو تھرم اس میں آپ کے پاس ایکزامپل فروک کیا جاتی ہے اور نیکس تھرڈ کٹیگری ہے ہیٹرو تھرمز کہ وہ ارگنیزمز جو اپنے جن میں کیپیبیلیٹی تو ہوتی ہے کہ وہ بوڈی کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کر پائیں لیکن وہ ریگولیٹ کرتے نہیں ہیں ان ارگنیزم کو ہم کہتے ہیں ہیٹرو تھرمز ہیٹرو تھرمز میں آپ کے پاس ایکزامپل آ جاتی ہے بیٹس کی ہمینگ برڈ کی ہمینگ برڈ ایک چھوٹا سا برڈ ہوتا ہے تو پھر اگر آپ اس کو دوبارہ ایک دفعہ کلیرلی ریٹ کرو تو آپ کہتے ہو انڈو تھرمز وہ ارگنیزمز جو اپنی بوڈی کا ٹیمپریچر مینٹین نہیں کر پاتے بلکل بھی انڈو تھرمز وہ ارگنیزم جو اپنی بوڈی کا ٹیمپریچر چینج کر پاتے ہیں جس کو آپ ہومیو تھرمز بھی کہتے ہیں دوسری بات ایکٹو تھرمز وہ ارگنیزم جو سلائٹلی چینج لے آتے ہیں ان کو آپ لے آتے ہیں ایکٹو تھرمز میں لازد ہے ہیٹرو تھرمز وہ ارگنیزم جو اپنی بوڈی کی تیمپریچر کو بلکل بھی چینج نہیں کر پاتے ہیں ان کو آپ بولتے ہیں ہٹرو تھرمز نیسٹ ٹوپک ہے آپ کے پاس ریگولیشن آف ہیٹ ایکسچینج بیٹوین اینیمالز اینڈ دیر انوارمنٹ ابھی تو ہم نے اس کی ڈیوین پڑھی پھر ساتھ کچھ اڈیپٹیشن پڑھی کہ کیسے کیسے اڈیپٹیشن آتی ہیں یہاں پہ ہم اڈیپٹیشن یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ تھرمو ریگولیشن انوارمنٹ کے ساتھ کن طریقوں سے ہوتی ہے تو اس کو ہم نے پھر تری پارس پر ڈیوائیڈ کے ایک سٹرکچرل اڈیپٹیشن ہوتے ہیں کہ سٹرکچر میں انوارمنٹ میں کیا چینج آیا ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کے لئے تھرمو ریگولیشن کے لئے انوارمنٹ میں کیا چینج آیا اس کو آپ کیٹیگرائز کرتے ہو سٹرکچرل اڈیپٹیشن میں پھر ہے فیزیولوجی کا ڈیپٹیشن کہ فیزیولوجی مطلب فانکشن میں کیا چینج آیا انیمل کی بوڈی میں اس میں آپ پڑھتے ہو کہ بہیویر میں کیا چینج آیا کہ پوزیشن یا بہیویر کو کیسے چینج کیا کسی بھی انیمل نے تو ریگولیٹ دیئر ٹیمپریچر آف دی بوڈی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سٹرکچرل اڈیپٹیشن اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ سٹرکچر کو دیکھتے ہو آپ کے پاس تین چیزیں آ جاتی ہیں فرسٹ ونیس پلیک سیکنڈ ونیس سویٹ گلینڈ ثرڈ ونیس پینٹنگ جس کو آپ لنگز میں بھی کیٹیگرائز کرتے ہو تو پلیک وہ والی لیئر ہوتی ہے مطلب تھک لیئر آف ہیئر which is present on mostly skin of اینیمل کیا وائلڈ اینیمل کی سکن پہ آپ دیکھتے ہو کہ تھک موٹی لیئر ہوتی ہے ہیئرز کی وہ ہیئرز کی لیئر ایسا انسولیٹر کام کرتی ہے اور اس کو سردی گرمی دونوں چیزوں سے بچاتی ہے نیکسٹ ہے سویٹ گلینڈ جو وہ والی گلینڈ جو سکن میں پریزن ہوتے ہیں اور سویٹ سویٹنگ کرتے ہیں جب سویٹنگ ہوگی تو وائپوریٹیف کولنگ ہوگی وائپوریٹیف کولنگ سے پھر وہ باڈی کے ٹیمبریچر کو مینٹین کر پاتے ہیں پلاسٹ ون اس پینٹنگ پینٹنگ بولتے ہیں ہاں پنے کو کہ اس میں آپ کی لنگس فنکشن پرفارم کرتے ہیں کہ جو لنگس کیا کام کرتے ہیں سانس دیتے ہیں لنگس ہیں جن کو پھے پڑے بولتے ہیں تو لنگس سے آپ سانس دیتے ہو وہ وائپوریٹیف کولنگ کا کام کرتے ہیں لیکن ایکسٹرین کنڈیشن میں جیسے ایکسرسائز ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو لنگس ہوتے ہیں وہ موڈیفائی ہو جاتے ہیں فور پینٹنگ کہ ہاں پھے لگتے ہو تیستے سانس لینے لگتے ہو تو یہ جو تیستے سانس لینے لگتے ہیں اس کو بولتے ہیں پینٹنگ اور پینٹنگ سے جو بوڈی کا تیمپریچر ہے وہ ریگولیٹ ہو پاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دو تینوں ہم نے پڑھی پلیگ سویٹ گلینٹس اور تیسری چیز آپ پینٹنگ لکھرو یا پھر لنگس لگو پلیگ سویٹ گلینٹس اور لنگس یہ تین سٹرکچرز ہیں جس میں چینجز آتی ہیں فور دو ریگولیشن آف ٹیمپریچر نیکسٹ ہے آپ کے پاس فیزیولوجیکل اڈاپٹیشن کے فنکشن میں کیسے چینج آتا ہے اب کیا کام ہوتا ہے کہ جب اگزامپل سے اس کو سٹاڈی کرتے ہیں کہ جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اس ٹائم پر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی جو سکین ہے اگر وہ زیادہ ریڈیش ہو جاتی ہے اور آپ کو زیادہ ایسے لگتے ہیں اسے ہیٹ پاہر نکل رہی ہے سپیشلی چیکس سے موں سے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے بلڈ فلو زیادہ ہو جاتا ہے کہ جو بھاؤ ہوتا ہے خون کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے توورڈ سکین اس میں ہوتی ہے ویزو ڈائیلیشن کے جو ویسلز ہوتی ہیں وہ ڈائیلیٹ ہو جاتی ہیں مطلب پھیل جاتی ہیں اور پھیل کے سکین کی طرف آتی ہیں مطلب اوپر والی جو لیئر ہوتی ہے اپیڈرمس وہاں پہ آتی ہیں تاکہ ہیٹ کو ڈیسیپیٹ کر سکے مطلب نکال سکیں from from the body of that organism دوسری بات کہ certain مسلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں جس میں آپ پڑھتے ہو شیورنگ تھرموجینیس اس کی بات اس کی ہم اگلے لیکچر میں ڈیفنیشن جس وہ کامپنا بھی کہتے ہیں تو اس کیس میں شیورنگ تھرم ہو جائنے سے ہوتی ہے کہ جو مسلز ہیں وہ شیور کرتے ہیں کامپتے ہیں تاکہ جو ہیٹ ہے اس کی جنریشن کر سکیں یہ والا کام ہوتا ہے موسطی سردیوں میں کہ جب زیادہ کولڈ ہوتی تو جسم کامپ میں لگ جاتا تاکہ جو باڈی کا تیمبریچر وہ ریگولیٹ ہو پائے تھرڈ سوٹ گلینٹ سوٹ گلینٹ سکین کے اندر اکٹیو ہو جاتے ہیں تاکہ ایوپوریٹیف کولی ہو سکے تین مکاینیزم جس میں آپ پڑھتے ہو بلاڈ فلو اس میں ویزو ڈائیلیشن آجاتی ہے اکٹیویشن اف سرٹن مسلز جس میں آپ کے پاس شیورنگ تھرمو جانیسز آجاتی ہے اور لازٹ ہے اکٹیویشن سوٹ گلینٹ جس میں سوارٹنگ ہوتی ہے اوکے تھرڈ ایڈپٹیشن بیہیور ایڈپٹیشن اس میں کیا کام ہوتا ہے بیہیور میں چینجز آتی ہیں اس میں آپ کو آپ موسی اپنے جو سرفیس ایری آتا ہے اس کو اڈجیسٹ کیا جاتا ہے یا پھر موومنٹ آف اینیملز کو دیکھا جاتا ہے اب فرسٹ پوائنٹ ہے موومنٹ آف اینیملز کے جب سردی لگتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ اندر کے طرف رہیں زیادہ ہیٹ فری جگہ پر رہیں تو یہ موومنٹ ہے اینیملز کی بھی ہیومنز کی بھی اس جگہ پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں چینج کر لیتے ہیں اپنی جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے موو کر جاتے ہیں تو یہ بیہیور میں چینج آتا ہے کہ سردی گرمی سے بچنے کے لیے اپنی جگہ کو سیلیکٹ کرنا پھر دوسری بات ہے ایڈجیسٹنگ دیئر پوشچر اس میں آپ پڑھتے ہو کہ پوزیشن کو کیسے ایڈجیسٹ کیا جاتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سردی لگتی ہے تو آپ کی موستی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تھوڑے سکڑ کے بیٹھیں تھوڑے تانگوں کے بیٹھیں جب کام ہوگا تو آپ کو سردی کام لگے گی ایڈیمیٹلی اپوزٹ ہینڈ پہ اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے اپنے بازو کھول کے زیادہ سردی سردی ہے ہوتی ہے تو لیزرز کیا کرتی ہیں سن کی طرف جاتی ہیں سورج کی طرف جاتی ہیں تو یہ اپنے پوشچر کو یہ موزمنٹ ہے انیمل کی ایک جگہ سے دوسرے جگہ تاکہ جو سردی ہے اس سے بچا جا سکے